میں حیران ہوں کہ کل کے بعد چیف الیکشن کمیشنر ابھی تک اس عوضے پر بیٹھا گیا سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے کل جس طریقے سے وہ پانچ ججز نے جس طریقے سے اپنا فیصلہ لے گا مجھے ان پر بھی شربنگی ہو رہے تھے چیف صاحب یا جس کی بھی خواہش تھی اب ایکشنشن کی وہ بھی خواہشی ختم ہو جائیں گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی طریق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رینما آنباز پپیسہ موجود ہیں آنبازی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل مقصود نشستیں آپ کو مل گئیں گے کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کوئی ٹھنڈی ہوا چلی ہے یا پھر کچھ رویہ چینج ہوئے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی ہے تو خیر بالکل تبیل نہیں ہے الحمدللہ یہ کل جو ہوا ہے کل بیسیکلی انصاف کی جیت ہوئی ہے لیکن اس سے بڑھ کے چیز ہے کل انصاف نے ریاست کو اس ساتھ کو کچھ کیا ہے کل وہ دیکھنے والا تھا میں حیران ہوں کہ کل کے بعد چیف الیکشن کمیشن ابھی تک اس وقت پر بیٹھا گیا سر آپ نے ایک پارٹی کو اٹھا کے باہر رہنگ دیا فیصلہ تھا بلہ نہیں دینا آپ نے تحریک انصاف بھی باہر کر دی اور کل جس طریقے سے وہ پانچ ججز نے جس طریقے سے اپنا فیصلہ لکھا مجھے ان پر بھی شربین کی ہو رہی ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہمارا بلے کا نشان گیا آپ کی وجہ سے ہم الیکشن سے باہر گیا کل آپ کے پاس موقع تھا تاریخ پر لکھنے کا آپ نے ڈیسینٹک نوڈ لکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں تحریک انصاف ابھی بھی غلط ہے الحمدللہ کل صاف ہو آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر پر آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے اور وہ پانچوں میمبر جنہوں نے اس فیصلے کے ساتھ تائد ان پر بھی ہونا چاہیے اس کے بعد اب کیا ہونے والا ان کے پاس ٹو تھرڈ مجارٹی ختم ہو گئی ہے کم از کم اب ایکسٹینشن کا دور دورہ ختم ہو جائے گا چیف صاحب یا جس کی بھی خواہش تھی اب ایکسٹینشن کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ چیزیں کل کے بعد میں آپ دیکھی آج یہاں پہ جو لوگ آئے کھڑے لوگ کہتے ہیں علی امین گھنڈاپور سخت ہے آپ نے پنجاب اسمبلی سے سارے ایم پی ایس باہر نکال دی یہ کیا یہ دہشتی دہشت کرتی مجھے پہلے یہ پہلے کہ خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اندر اور ستمبر میں تحریک چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں اگست کے مہینے میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تاریخ کا تائین خان صاحب کر چکے صرف انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ہمیں پہلے بتانا ہے کہ کس دن ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے اور کل کے فیصلے کے بعد میں اپنے وارکنوں میں جو جوش اور ولولا دیکھ رہا ہوں وہ شاید میں نے نو مائی سے پہلے دیکھا تھا اب ہم کا مسلم خوف زیادہ بلکل نہیں ہے ان میں یہ بتائیے کہ آپ کا دوسری سیاسی جماعتوں سے اتحاد کی بھی باتیں چل رہی ہیں مولانا صاحب اور جماعت اسلامی اس سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں تھیں لیکن ہمیں دیکھا نہیں ہم نے بعد میں دیکھا نہیں کہ وہ کچھ عملی طور پر کام ہوئے اس کی کیا وجہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ تو خیر ہماری کبھی بھی معاملات تاہین نہیں ہو سکے یہ ملاقات ہوئی تھی پنجاب میں ایک روٹین کی ایک گفشک ہو سکتی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ بہت ضرور چلی لیکن یہ بھی پارٹی ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی اور ہماری پارٹی اپنی الہتہ الہتہ سٹرگل کریں گے جب ہمارے میوچل انٹریسٹ میچ کر جائیں گی ایک جگہ پہ آگے اس وقت ہم کٹھی ہوں گے اس وقت تک ہمارا اکھتھا کوئی الائنس نہیں ہے الائنس ہمارا اچھک چاہیس شاہب کے ساتھ ہے میگل صاحب کے ساتھ ہے سنی طاعت پی ٹی آئی کا ہے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ یہ جب کبھی ہوگا انشاءاللہ کٹے ہو بھی جائیں گے لاس پہ یہ بتائیے گا کہ نواز شیف صاحب خموش ہے آئے تو تھے وہ پاکستان میں ہیں لیکن اس کے بعد اب خموش ہی دیکھنے کو مل رہی ہے ان کی اس کے پیچھے کیا وجہ آپ بتائیں نواز شیف صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا ٹو تھرٹ مجارٹی کا کہ آجاؤ تمہیں دو تھرٹ مجارٹی دیں گے رات کو چالی سیٹے بھی نہ مل سکی تو دپریشن میں چلے گا جس وقت اپنے بھائی کو حکومت دینا اس سے دلی ہی خراب ہو گیا اور کل کا جو سب سے اچھا نیم تھا کوئی بھی جمعہ میں نے سبب نانا رہے ہیں جینا تو چیزیں اس کے لیے بچارے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں میں اس دن کی انظار میں جس طرح کہا جائے گا کہ شباز جی تو بھی اسطیفہ دیتا مریم تو بھی چل چل چلی واپس اندر چلیے اچھا آج یہ بات بتا دیں کہ خان صاحب جو پڑھانے لوگ ہیں بیڈیا کی جو پڑھانی قیادت ہے اس کے والے سے کیا سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ جو لوگ جو ہیں جیسے فواد صاحب ہو گیا باقی تنبیت بھی کر رہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کی والے سے کیسے ہم نے بڑے کلیاریٹیز اسی جمعیرات کو عمر یوپ صاحب شبی پراز ہو گئی کہا تھا کہ اس کی ڈسکشن میں مل جائے یہ میرا پرائیڈا ڈسکریشن ہے جب وقت آئے گا میں اس وقت دیکھ لوں گا ابھی اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو جب خان صاحب بائے نکلیں گے کیس تو کیس بیسے پر خود فیصلہ کر لیں گے لیکن میرے کہل میں یہ موقع اس وقت اس طرح کی ڈسکشن کا خان صاحب نے روک دی اس پر بات کرنے سے بھی روک ہے بہت شکریہ آپ کا تھی آپ کو فکو سن رہے تھے اس وقت اور نواز پاپیز آگے جی